یہ جو چیز ہے کہ انڈین فورن منسٹر سے ملاقات نہ ہونا رسیان فورن منسٹر سے ملاقات تیہ ہو کے نہ ہونا is again another embarrassment لیکن جو ابھی ہم نے دیکھا پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ شاید ہاتھ ملا لیں گے دونوں جو آپ لوگ کے فورن منسٹر جیشنکر صاحب اور پاکستان کے بلال برٹو صاحب ینگ ہمارے فورن منسٹر ہیں لیکن دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے اور مطلب دونوں یوں سٹیٹ فیس کے ساتھ مطلب بیٹھے ہوئے کہ جیسے لیفٹ رائٹ کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہ کیا وجہ کیا ہے مطلب ہمارے بیچ میں بالکل یعنی مطلب اس لیول پہ ہم پہنچے ہیں کہ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اندوستان نے کیا یا پاکستان نے کیا اس سنس میں نہیں میں مطلب ایک دو پڑوسیوں کے اس میں کہتا ہوں اور ایک ساتھ بیٹھے ہوں فکر صاحب ایسا ہے کہ چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں اور جن کو بھی ایسی امید تھی کہ آتھ ملائیں گے میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا لیکن بلاول صاحب بہت چھوٹے ہیں ہیس ویری ینگ جیشنکر صاحب نے جب ڈپلومیسی شروع کری تھی تب بلاول صاحب پتا نہیں پیدا ہوئے تھے نہیں مجھے نہیں پتا مجھے آم ناٹ شور اگر کوئی یہ بولے کہ صاحب آپ جیشنکر صاحب جیسے مجھے وی ڈپلومیٹ اور مجھے وی ڈپلومیٹ اور مجھے وی ڈپلومیسی سے وہ آکے بات کریں گے تو اچھا ہوا بات نہیں ہوئی کیونکہ اگر بات ہوتی تو پاکستان کا نقصانی ہونا تھا اس میں لیکن بات یہ ہوتی کہ یہ جیسے پتنگ کے پینچ لڑاتے ہیں یا پتنگ جیسے اڑتی ہے تو بسند میں پتنگ لڑاتے ہیں تو اس کے پینچ لڑاتے ہیں یا پھر شترنج کی چال ہوتی ہے اس میں کھلاڑی چاہیے کھلنے والا جیشنکر صاحب بہت پرانے کھلاڑی ہیں بہت ان کا دہائیوں کا experience ہے اور مطلب کی وہ بڑے مجھے وے کھلاڑی ہیں اور he's a very respected globally respected no doubt about it پاکستان میں لوگ مجھے صاحب یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں سے مطلب پاکستانی پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں مطلب یہ الگ ہے کہ کہتے ہیں کہ دشمن دیش کے جو ہے وہ foreign minister but he is a very intelligent person no doubt about it تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا ایک سینس میں کہ ان کی باتچیت نہیں ہوئی کیونکہ دیکھئے باتچیت پھر وہ ہینا روانی خر صاحبہ ہوتی تو کچھ بات کر بھی لیتی اچھا سنبھال لیتی چیزوں کو ہاں اگر دیکھئے جیچنکر صاحب کو اس چیز میں ہرانا تو بہت ہی مشکل ہے بکہ دنیا مانتی ہوں کا لوہا لیکن ہینا روانی خر صاحبہ کچھ سمحل لیتی بلاول ابھی بہت چھوٹے ہیں سیو میں یہ بات کی جائیت تھی کہ وہ سکتا ہے کہ کچھ ایسی برف پکلے دونوں ملکوں کے بیچ پاکستان بھارت آپ کو نہیں لگتا کہ آگے جو ہے وہ کچھ ایسے حالات ہوں گے تعلقات بہتری کی طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے انہوں نے تو بینڈو بلکل بند وہ تو کہتے تھے نہیں بھی ایک تو میں کشمیر کی جب تک فلاں فلاں چیزیں نہیں کریں گے جب تک بودی صاحب ہوں گے تو میں ڈائلاغ نہیں کروں گے یہ غلط بات ڈائلاغ ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو میں ہمیشہ اس کے ساتھ مثال دی ہے چوہدری عزاز کے آرٹیکل کی دیتا ہوں کہ آپ کو چائنہ اور بھارت کے ریلیشنشپ سے دیکھنا چاہیے یہ لداخ میں آئی ٹو آئی کھڑے ہیں ایلاؤ سی کو ایکسپ نہیں کرتا بھارت چائنہ کے ساتھ ہے لیکن ساتھ آلماس ستر بلین ڈالر پر یہ کی اٹریڈ بھی ہو رہا ہے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ آپ کو لارجر دن ٹھنگز ہو کے سوچنا پڑتا ہے لیکن جب آپ پرسنل دیکھیں بھارت کے ساتھ وہ شباز شریف سے بات نہیں کرتے بھارت سے کیا بات کریں بھارت بھارت سے بات کرنے کے لیے آپ کو فارم پالیسی کی ضرورت ہے آپ کو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے آپ کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے آپ کو ایک ویژن کی ضرورت ہے لیکن جب آپ ان چیزوں سے مبرہ ہوں آپ سمجھتے ہو نہیں مجھے تو پلیٹ میں سامنے بھارت میری منتیں کرے تو میں بات کروں گا اگر میں یہی کہتا ہوں کہ چار سال میں انکلوڈنگ بیس سال جو انہوں نے باہر کیوں کہتے ہیں میں سیاست کرتا رہا ہوں سفر میں لیکن خان صاحب نے یہ نہیں سیکھا کہ this is not how the world works آپ نے you have to come to the middle ground بلکہ گھر کے اندر آپ کو بیوی کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی خامیہ accept کرنی پڑتی لیکن یہ کس کس طرح کا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں نہ شواج شریف سے بات کروں گا نہ اس سے بات کروں گا وہ بھارت سے بات کس طرح کرے گا بھئی اس نے تو اپن کہہ دیا کہ مہدی صاحب جائیں گے تو میں بات کروں گا مہدی صاحب مہدی صاحب اس سے جائیں نا لیکن اگر مہدی صاحب بھی چلیں گے ان کی ایڈیالوجی تو نہیں جائے گی نا بھئی آپ کیسی بات آپ کر رہے ہو ڈائیلاگ کروں ان کے ساتھ سننے میں آ رہا تھا اس میٹنگ کے پہلے کہ سائیڈ لائنز پہ بلاوت بھوٹو صاحب اور جے شنکر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کریں گے لیکن وہ نہیں ہوا جس کے بارے میں میں منشن کرنا چاہوں گا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے شیری مزاری صاحبہ کی طرف سے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ شاید یہ وجہ ہے کہ وہ امریکہ کو ناخوش نہیں کرنا چاہتے امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دوسری سائیڈ پہ وینڈی شرمن کو کالیں کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے وجہ سے اور مجھے بھی در حقیقت ان کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہی لگ رہی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو گھرمنٹ ہے دیار رلائنگون امریکن فنڈز آئی ایم ایف کے فنڈز اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کل پر سو ہمارے جو باجوا صاحب ہے آرمی چینف انہوں نے بھی کال کی ہے تارک فاطمی صاحب اپنا دورہ کر کے گئے وہ بھی وینڈی شرمن سے ملے ہیں اور پریشر ہے کافی اس وجہ سے جو این شیری مزاری نے کہا کہ بلاول صاحب نہیں ملے اور دوسرا بلکہ نہ وہ ملے رشیت فارم نیسٹر سے اور نہ ہی وہ ڈاکٹر جے شنکر سے ملے لیکن واپس آکے وہاں سے دونوں نے سٹیٹمنٹیں دی ہیں ڈاکٹر جے شنکر ایک تو زیرو ٹارڈرنس کی انہوں نے بات کی ٹیوریزم کے حوالے سے دوسرا ہم انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ کیا تھا اس پہ ہمارا ایک تو کوورڈ اور یوکرین کی وجہ سے جو سپلائی چین ہے اور اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہنگر کو ڈیل کرنا ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور اس کے بعد آکے بلاول صاحب نے جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ it has become very difficult to have a dialogue with India since 2019 ان کا اشارہ تھا to special status of کشمیر تو وہ جو یہ تو تھا اس کا سارا result لیکن جو میرا اس میں سے ٹیک تھا ایسی ہو کا کہ اگر آپ فارن منسٹر ہوں گے آپ وہاں جائیں گے اور پاکستان کے حالات کا بلکل یہ پتا نہیں چل رہا کہ سپٹمبر تک وہاں پہ حکومت کس کی ہو تو جو رسپیکٹ آپ کے فارن منسٹر کو ملے گی وہی ملی ہے اسی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا ہے جے شنکر ورسز بلاول بھوٹو دونوں کی باڈی سٹیف تھی بلکل انٹریکٹ ہی سائی لائنز پہ کیا انہوں نے گزرتے ہوئے کہیں ملاقات ہوئی بلاول بھوٹو صاحب کی سیرگی سے جو رشکن فارن منسٹر ہیں لیکن اس سے زیادہ آگے بات نہیں ہوئی میرے خیال میں یہ دورہ ٹھیک نہیں رہا پاکستان کے لئے ہمارے وزیر خارجہ جو پوری دنیا گھوم پھر کے آئے ہیں انہوں نے کیا رول پلے کیا دیکھیں یہ جو عوضے ہوتے ہیں یہ عوضہ ملنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا اس عوضے کے اوپر آپ پرفارم کس طرح کریں گے اور اس عوضے کو پرفارم کرنے کے لئے آپ کے پاس صلاحیت کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک طرف پاکستان ہے اس کے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو وہ پیدا ہوئے تھے انیس سو اٹھاسی میں دوسری طرف بھارت ہے ان کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب انہوں نے انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سیون میں فورن سروس میں جاب کی تھی میں آپ کو پہلا تھوڑا سا بتاتا ہوں جے شنکر صاحب کے حوالے سے پھر بلاول صاحب کا آپ ان کے ساتھ کمپیر ہم کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آرمی چیف بچارے کو کیوں پوری دنیا میں فون کرنے پڑتے ہیں اور کیوں چیزوں کو سمالنا پڑتا ہے جب حالت یہ ہو کہ آپ کے وزیر خارجہ بلاول ہوں اور ان کی کوالیفیکیشن کیا ہیں سودے کے لیے وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا اچھا جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب انیس سو ستتر میں جناب انہوں نے انڈیا کی فورن سروس جوائن کی انیس سو ستتر میں اور 2019 2019 2019 میں وہ وزیر خارجہ بنے 2019 میں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے برس کے بعد تقریباً 32 سال نوکری کرنے کے بعد وہ ملک کے وزیر خارجہ بنے اس میں جو انہوں نے نوکری کی وہ مختلف جگہوں پہ امبیسیڈرز رہے تیرے although کہ جب وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد بھی انہوں نے ایک جوب کر لی ایک پرائیوٹ فرم میں وہ گلوبل افیرز کے پریزیڈنٹ بن گے وہاں پہ بھی وہ نوکری کرتے رہے تو اتنا بڑا ان کا وسیع تجربہ ہے اگر آپ ان کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے بی اے کیاوا ہے ایم اے کیاوا ہے ایم فل کیاوا ہے اور پی ایچ ڈی کیوئی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور نیوکلئر جو ڈپلوم ایسی ہے جوری ڈپلوم ایسی سفارتکاری اس میں انہوں نے سپیشلائزیشن کی بھی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان آپ کو پتا ہے سیولیر نیوکلئر انرجی کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس پہ ہم نے بڑی چیخیں ماری تھی کہ جناب بھارت کے ساتھ کیوں کر لیا ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کیا آپ کو پتا ہے اس معاہدے میں بھی جے شنکر کا قلیدی کردار تھا انہوں نے اس کو نیگوشیٹ کیا تو یہ اس بندے کی کالیفیکیشنز ہیں اور وہ بندہ اس وقت بھارت کا وزیر خارجہ ہے تو وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے کتھورٹی کے ساتھ جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کو تجربہ ہے کہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں کس طریقے سے بات کرنی ہیں کس طریقے سے نیگوشیٹ کرنا رسیان فارن مینسٹر کا سنب کرنا اور انڈین فارن مینسٹر سے ملاقات نہ آنا بریکترو نہ آنا اس ویری پور جو ہے نا ملٹی لیٹرل سائز ہے اسیو کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے آپ کے انڈیا سے تو تعلقات خراب تھے ہی تھے آپ نے رسیہ کے بھی خراب ہو گئے تاشکن میں جی یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فارن مینسٹر بھی اور انڈین فارن مینسٹر بھی یعنی کہ بلاور بھٹو درداری بھی اور جے شنکر صاحب بھی جو ہے مگر دونوں دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے ایسے بیٹھے تو